اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ذلفقار احمد اور پیش خدمت ہیں ایک بلکل نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں اور ایشیا کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ہارٹ ٹاپک بنا ہوا ہے تو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں لمپی سکن ڈیزیز لسٹ بھی بولتے ہیں ایسے پاکستان میں یہ پہلی بار آئی ہے اور اس کی وجہ سے کافی کیویلٹیز ہو رہی ہیں اور بیماری بہت زیادہ پھیلیویا خاص طور پر اندرون سندھ کے اندر اور اب یہ نیاب میں بھی کافی جگہوں پر یہ ریپورٹ ہو چکی ہے تو کافی سارے جو ہمارے فارمر حضرات ہیں انہوں نے ہمیں کالز کی ہیں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں تو ایک میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعریف کروا دیتا ہوں لمپی سکن ڈیزیز لمپی لمپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر کوئی ابھار بن جانا تو لمپی سکن ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار نمودار ہوتے ہیں جو کہ پورے جسم پہ چلے جاتے ہیں اس میں مو بھی آ سکتا ہے چھاتی بھی آ سکتی ہے پیٹ کا حصہ بھی آ سکتا ہے اور بعض اوقات جو ہمارے میل جانور ہیں جن کو ہم نر جانور کہتے ہیں تو نر جانور جو ہیں ان کے اندر یہ بعض اوقات خسیوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے ابھار بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ ابھار بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ابھار جو ہے اس کے اندر پھر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے اور سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے ابھار اور پھٹنے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پڑی جو ہے نا ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے جانور کی تو اس بیماری کو ہم عام زبان کے اندر گھنٹھوں والی بیماری بھی کہتے ہیں یہ سائیڈ پہ آپ کو تصویر بھی ایک شو ہو رہی ہوگی یہ بیماری ہوتی کس وجہ سے ہے ایک وائرس ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لمپی سکن ڈیزیز وائرس تو وائرس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ جانوروں کے اندر ہو جاتی ہے چونکہ یہ وائرس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا علاج جو ہے وہ کرنا ناممکن ہوتا ہے ہم جو علاج کرتے ہیں وہ کونسا علاج کرتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں جانور جو علامات ہمیں دے رہا ہوتا ہے ہم اس کے لحاظ سے جانور کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی وائرل بیماری ہوگی جس طرح موکھور ہے اور اس کے علاوہ کئی بیماری ہیں جانوروں میں جو وائرل ڈائریا ہو گیا تو ان ساری وائرل بیماریوں کے اندر ہمیں جو جانور علامات جس قسم کی علامات دے رہا ہوتا ہے ہم نے اسی لحاظ سے جانور کا علاج کرنا ہوتا ہے پھیلتا کس وجہ سے ہے پھیلتا ہے مکھیوں مچھروں چیچڑوں کی وجہ سے جسے ہم کہتے ہیں نا فلائنگ انسیکس فلائنگ انسیکس کی وجہ سے یہ جو اڑنے والے حشرات الارض ہیں ان کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے جس کے مکھییں بھی آ جاتی ہیں مچھر بھی آ جاتے ہیں چیچڑوں کی وجہ سے بھی یہ آتے ہیں ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ہم سب سے پہلے چلیں گے علامات کی طرف جانور علامتیں کیا کیا دے گا تو علامات میں سب سے پہلے جب بھی کسی بھی جانور کے اندر جسم کے اندر انفیکشن داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جانور نے بخار نکالنا ہے اس بیماری کے اندر جانور کا بخار ایک سو چھ سات پہ جلا جاتا ہے جانور کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جانور کی آنکھوں سے پانی بیتا ہے جانور کے ناک سے بھی بعض اوقات پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اور جانور کو سانس لینے میں دشواری بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ابھار بنتے ہیں یہ بعض اوقات ناک کے اندر بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں اپنی میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں ویزنگ ساؤنڈز ویزنگ ساؤنڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا ناک بند ہو اور ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے سانس لینے کی وجہ سے وہ ایک پراپر ساؤنڈ آتا ہے اس کو ہم ویزنگ ساؤنڈ بولتے ہیں جانور کھانا پینا جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بلکل بعض اوقات جانور جھکالی بھی نہیں کرتا بلکل بھی اور جانور دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اس وائرس نے جسم کے اندر چار سے چودہ دنوں تک رہنا ہوتا ہے لیکن یہ جسم کے اندر ڈیمج اس لیول کا کر دیتا ہے کہ جانور کو ریکور ہونے میں بعض اوقات دو ماہ بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات تین ماہ بھی لگ جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ دو سے تین ماہ اگر ایک جانور کا مسلسل علاج کیا جائے اس کو انٹی بارٹکس لگایا جائیں ایک تو وہ کاؤسٹ ایفیکٹیو نہیں ہے مطلب اس پر خرچ بہت زیادہ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جانور نے اتنے لمبے عرصے تک انٹی بارٹکس جو ہم اس کو لگائیں گے تو وہ یا تو لیور فیلیر کی طرف چلا جائے گا یہ کیڈنی فیلیر کی طرف چلا جائے گا اور آلٹی میٹلی جانور کی ڈیتھ ہو جائے گی اب اس کی تداروں کی طرف آتے ہیں کہ جانوروں کو اس سے کیسے بچایا جائے کرمیوں کا موسم ہے تو اس کے اندر مکھیاں مچھر جو اور یہ جو چیچڑ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو آپ اپنے فارم کے اوپر اس طرح کا سپریے کروائیں جس سے مکھیاں اور مچھر جو ہے نا وہ ختم ہو سکیں ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی ایسے سپریے آتے ہیں جن کا فارمولا ہوتا ہے سائپر میتھرین تو سائپر میتھرین کو جو ہے نا وہ آپ پانی کے اندر مکس کر کے پورے فارم کے اوپر سپریے کروا دیں تاکہ مکھیاں اور مکھیوں کے انڈے اور لاروے وغیرہ جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائیں مچھر بھی ختم ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو جلد والا ٹیکہ بھی لگوا سکتے ہیں سارے جانوروں کو جس کو ہم آئیورمیکٹن کہتے ہیں اس میں مصطفہ برادرز کا بووی میک ایل اے بہت اچھا انڈیکشن ہے وہ آپ اپنے جانوروں کو لگوا سکتے ہیں نمبر ایک بات جانوروں کو مکھیوں اور مچھروں سے بچائیں دوسری بات یہ ہے اپنے فارم کے اوپر اگر آپ منڈیوں سے جانور لے کے آ رہے ہیں اور نئے جانور ڈال رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں جب تک یہ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے نا وہ موجود ہے پورے پاکستان کے اندر تیسری بات اپنے فارم کے اوپر کسی نئے بندے کو نہ آنے دیں جس کا آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ منڈیوں میں پھرتا رہتا ہے یا یہ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی کراچی جو ہے نا وہ ٹور کر کے آیا ہے یا سندھ میں ٹور کر کے آیا ہے اور وہاں پہ فارم کے لوگوں سے مل کے آیا اس کو وزٹ نہ کرنے دیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کافی لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں کہ جی لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین جو ہے نا وہ ہمیں کہاں سے ملے گی اور ہم کیسے لگائیں لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین پاکستان میں اویلبل ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹ ہے پاکستان میں نہیں بن رہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کاؤسٹ ہی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے نا اس کو پے ہی نہیں کر سکتا سٹارٹ میں جب یہ پاکستان میں آئی تھی تو اس کی قیمت تھی تقریبا ساڑھے بارہ سو روپے ایک جانور کی ڈوز تھی جو اس کی ویکسین کی ڈوز تھی اب اس کی ویکسین کی ڈوز جو ہے نا وہ کہیں سے ڈھائی ہزار روپے ایک جانور کی مل رہی ہے کہیں سے چار ہزار کی مل رہی ہے کہیں سے پنتالی سو کی بھی مل رہی ہے تو ایک بڑا فارم ہے جس کے پاس کمیرشل ڈیری وہ تو اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے لیکن جس نے دس بارہ پندرہ جانور رکھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے جانوروں کو لمپی سکین ڈیزیز سے بچانا ہے لیکن ویکسین کے بغیر کیونکہ اگر ہر سال اس بیماری کی ویکسین ہو رہی ہوتی تو شاید اس ویکسین کی اتنی قیمت نہ ہوتی یہ سو جانوروں کی وائلاتی ہے لمپی ویکس کے نام سے سو جانوروں کی ڈوز ہے اس کے اندر سو خوراکیں ہوتی ہیں اور یہ زیرے جلد ایک سی سی جانور کو لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے جانوروں کو یہ لازمی لگوائیں اب اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم اس بیماری کے اندر جانور کا علاج کیا کریں گے اگر کسی جانور کو یہ بیماری ہو گئی ہے سب سے پہلے اس جانور کو آپ باقی جانوروں سے علیدہ کر دیں اور پورے فارم کے اوپر انٹی وائرل سپریے کروا دیں انٹی وائرل سپریے بھی کروا دیں مکھیوں اور مچھروں سے بچنے کا والا جو ان کو مارنے والا سپریے ہوتا ہے وہ بھی لازمی کروا دیں انٹی وائرل سپریے جو ہے نا وہ غازی برادرز کا آرہ ہے ٹرمینیٹر کے نام سے یہ بھی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں یہ آپ جو ہے نا اپنے فارم کے اوپر سپریے کروا دیں نمبر ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تھیرپی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس کو آٹو ایمیون تھیرپی کہتے ہیں آپ آٹو ایمیون تھیرپی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو جانور متاثر ہے جو جانور متاثر ہے اس جانور کو کا بیس سی سی خون نکال لیں گے اسی جانور کا کسی اور جانور کا نہیں نکالنا اسی جانور کا بیس سی سی لے کے خون اس کو سرنج میں بھر کے دس سی سی زیرے جلد ایک سائیڈ پہ لگا دیں گردن کے دس سی سی زیرے جلد دوسری سائیڈ پہ لگا دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مل دیں تاکہ وہاں پہ سوزشن آؤ اس کو ہم بولتے ہیں آٹو ایمیون تھیرپی تو اس کی وجہ سے جانور جو ہے نا اس کے اندر انٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور جانور ریکاور ہو جاتا ہے ایک تو آپ یہ کر دیں گے دوسرا جب بھی جانور کو جلدی مسائل ہوں ہمیشہ سے یاد رکھیں ہم نے انٹی باڈک وہ لگانا ہے یا اس برینڈ کے انٹی باڈک لگانا ہے جس کے اندر لنکو سین اور سپائرامائی سین لنکو سین جلد کے لیے بہت اچھا ہے دوسری جو لنکو سین کی سب سے اچھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جسم کے اندر پینٹریشن گھسنے کی پاور بہت اچھی ہے انٹی باڈک ہم کیوں لگائیں گے کیونکہ دیکھیں جانور کا جب وہ جو ابھار بن گئے ہیں ان کے اندر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن مطلب ان کے اندر جراسیم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جب جراسیم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور باہر ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بچاؤ کے لیے لنکو ہم نے استعمال کرنا ہے لنکو اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی برینڈز کی میڈیسن آ رہی ہیں سلمور فارما کا لنکو سپائرہ آ رہا ہے لیڈز فارما کا لسے آ رہا ہے اسی طرح مائی لیب فارما کا کیپٹلین آ رہا ہے آپ یہ لے سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات ایک انٹی بائٹک آپ یہ دیں گے دوسرا انٹی بائٹک آپ جو دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لے پی پی ایس لے پی پی ایس کا مطلب یہ ہوتا ہے لانگ ایکٹنگ کے اندر پینسلین کسی بھی کمپنی کا لے لیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں سلمور ایجنسیز کا لے پی پی ایس آ رہا ہے کومی فارما کا کومبی سلین لے آ رہا ہے لیڈز کا کومپین لے آ رہا ہے کومبی پین نام کا انجیکشن یو ایم فارما کا آ رہا ہے سلمور فارما کا بی پی ایس آ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی انٹی بائٹک جو ہے نا وہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کو علامات کے اندر بتایا کہ جانور کو بخار بھی ہو جاتا ہے اور بخار بھی ایک سو چھے پہ ہو جاتا ہے تو ساتھ آپ اس کو انٹی پاریٹک میڈیسن بھی لگائیں گے اس میں آپ میلوکسی کیم بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کیٹو جیکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ فلونکزین میگلومین بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں سالٹ کے نام بتائیں آپ کیٹو جیکٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ پروفینول کا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں آپ سمپل ڈکلوفینک سوڈیم کا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں یہ خوراکیں میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ کتنا لگائیں گے کیونکہ ہر جانور کا وزن مختلف ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے اپنے نزی کی جو آپ کا ویٹنیرین ہے اس کو بلالیں گے اور وہ آپ کو یہ انجیکشنز لگا کے دے دے گا یہ تو ہم نے انٹی بائٹک اور انٹی پائرائٹک کو کور کر دیا یہ تو جانور کو ہر صورت لگیں گے اس میں جو مین چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو گانٹھیں بنتی ہیں جسم کے اوپر اور وہ گانٹھیں پھول جاتی ہیں اور وہ پھٹ جاتی ہیں ان کے اندر پھر مکھیاں بیٹھنے کے لیے ایسے کیڑے پڑ جاتی ہیں اب وہ گانٹھوں کے اندر جو زخم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان زخموں کے اوپر لگانے کے لیے بھی آپ کو دبائی چاہیے تو وہ مارکیٹ کے اندر ایویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہیں پنک سپریئے استعمال کر سکتے ہیں ٹیراجن سپریئے استعمال کر سکتے ہیں کارٹیسیل سپریئے استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑے سے مہنگیں اگر یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی ویٹنری سٹور کے پر چلے جائیں انہیں کہیں کہ آپ کو پنکی دے دے گا وہ پنکی جو ہے نا وہ ایک چونٹی آپ ڈیڈ لیٹر کی بوتل کے اندر مکس کر کے اچھے طریقے سے اور اس کے ساتھ سارے جسم کے اوپر جو زخم ہیں ان کو واش کروا سکتے ہیں اور اگر کیڑے پڑے ہوئے ہیں زخموں کے اندر جو زخم جسم کے اوپر بن گئے ہیں اس میں اگر کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے اوپر تارپین کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹی ٹی آئل کے نام سے آتا ہے ساٹھ ستر روپے کی یا سو روپے کی آپ کو پوری بوتل مل جائے گی اس کو روئی کے ساتھ جو ہے نا وہ جسم کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں یہ سارا جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے جانور جو علامات دے رہے ہیں اس علامات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم جانور کو وہ کر رہے ہیں جانور کھانا پینہ جانور نے چھوڑا ہوا ہے تو دیفینیٹلی آپ کو جانور کو مسنوعی خوراک دینی پڑے گی وہ آپ کو ڈرپس کی شکل میں دینی پڑے گی آپ جانور کو ڈرپس لازمی لگوائیں جو جانور کھانا پینہ چھوڑ جائے کسی بھی بیماری کے اندر آپ نے ڈرپس لازمی لگانی ہوتی ہے تاکہ اس کا وزن کم نہیں ہو ٹھیک ہے تو اس وزن کو کم کرنے سے بچانے کے لیے یا اس کی خوراک کا مدعبہ کرنے کے لیے آپ کو ڈرپس کی ڈرپیں لگانی پڑے گی آپ تین ڈرپیں جو ہے نا وہ ڈرپس 10% کی کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے جانور کو روزانہ ڈیلی بیسز پہ لگوائیں ٹھیک ہے جی جو یہ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے اندر ایک اور ہم انجیکشنز کے ایڈیشن کرتے ہیں وہ بلتے ہیں ایڈیمیکس بھی مل جائے گا آپ کو انجیکشن کا نام ہے ویٹا چارج بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ کافی سارے انجیکشنز ہیں مارکیٹ کے اندر جن کے اندر ویٹامین اے ویٹامین ای اور ویٹامین ای ہوتا ہے ٹھیک ہے ویٹ 3 آئی سی اے کا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ انجیکشنز آپ نے دو دن کے بعد ہر دو دن کے بعد جانور کو لگانے ہیں اور زیر جلد بھی لگا سکتے ہیں گوشن میں بھی لگا سکتے ہیں یہ انجیکشن اس طرح کا ہے جو ایمینوٹی کو بوسٹ کرتا ہے مطلب نظام مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے نظام مدافعت کو ہمیں کیوں بوسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وائرس ہے وائرس کا علاج تو ہے نہیں اب وائرس کو نیوٹرل کرنے کے لیے جسم میں سے انٹی باڈیز بنتی ہیں اب وہ انٹی باڈیز جو بنتی ہیں وہ انٹی باڈیز نظام مدافعت نے بنانی ہوتی ہیں تو یہ نظام مدافعت کو تھوڑا سا بوسٹ کروا دیتا ہے اس کی پوٹنسی کے اندر اضافہ کروا دیتا ہے تو اس سے جانوروں کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے ایمینیٹی بھی بوسٹ ہو جاتی ہے اور جانور ریکاور ہو جاتے ہیں جانور کافی حد تک ریکاور ہو جاتے ہیں ابھی یہ بیماری پنجاب کے اندر ساؤت پنجاب کے اندر کچھ تھوڑی بہت پھیلی ہے نہ ہونے کے برابر لیکن اگر یہ لوگوں نے اس میں احتیاط نہیں کی تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہمارے لئے ایک ہیزرڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے نا وہ آپ لوگ جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اس بیماری سے بچاؤ کے لئے وہ ضرور کریں جو لوگ افورڈنگ ہیں وہ لوگ جو ہے اس جانور کی ویکسینز بھی ضرور کروائیں ٹھیک ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ